موسیقی کسی بھی ایکسیز آف روٹیشن پہ یہ ہم نے پڑا تھا کل ہم نے یہی پڑا ہے اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کائنیٹک انرڈی کسی بھی روٹیٹنگ باڈی کی اور مومنٹ آف انرشیہ میں کیرلیشن ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑا تھا تو یہاں میں نے یہ سب آپ کو بتایا تھا لیکن ٹوٹل کائنیٹک انرڈی یہاں پہ ایک جگہ نا ایک جگہ مومنٹ آف انرشیہ کی جگہ پہ ون بول دیا تھا اس لئے میں نے دوبارہ سے آپ کو یہ بتانا چاہا دیکھو ٹوٹل کائنیٹک انرڈی جو باڈی کی ہے کسی بھی گیون ایکسیز آف روٹیشن پہ وہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک پارٹیکل بہت سارے ہیں ایک پارٹیکل کی جو ہوگی کائنیٹک انرڈی ون بائی ٹو ایم وی سکیر ہوتی ہے تو یہاں ایم وان وی وان سکیر ہوگی ون بائی ٹو ایم ٹو وی ٹو سکیر ہوگی دوسرے پارٹیکل کی تیسرے پارٹیکل کی ایم ٹری وی ٹری تو اس طرح سے کرتے کرتے ایم ٹھ پارٹیکل کی ون بائی ٹو ایم ایم وی ان کا سکیر ہوگی یہ تو کلیر ہے اب یہاں پہ دیکھو ون بائی ٹو ایم ون یہ تو ٹھیک ہے یہاں بھی ون بائی ٹو ایم ٹو ون بائی ٹو ایم ٹھری ایم ٹھری ایم فور ایم فائی ایسے کرتے کرتے ایم این تک لاسٹ کے اکمل ہوگی ہے نا تو اس طرح سے آر اومیگا 1 آر اومیگا 2 آر اومیگا 3 اس طرح سے یہاں پہ آر اومیگا n آگیا last پہ یہاں پہ آر اومیگا 2 آر اومیگا 1 تو یہ سب کر کے ہمارے پاس last پہ n جو خیلطرم آگئی mn one by 2 mn آر اومیگا n یہ last پہ آگئی اس طرح سے ek کی value نکل رہی ہے ek ہے kinetic energy لیکن total والی kinetic energy ہے total kinetic energy ہے تو یہ ہو گئی 1 by 2 submission of MIR square اور omega I کا square تو یہ submission کا مطلب کیا ہوتا ہے sum کرنا یہ جو نا M I M I ہوگا کیونکہ I کی value یہ بھی یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں یہ 1 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی ہو سکتی ہے 1, 2, 3 اس طرح سے کرتے 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 یہ last پہ N value آئے گی ٹھیک ہے نا 1, 2, 3, 4, so on up to N کیونکہ I اگر N ہوگا نا تو یہاں پہ M N بن جائے گا پھر W L یہ omega N کا square M N R square omega N تو یہی تو ہے یہاں پہ last پہ ہمارے پاس last real term اور پھر اس طریقے سے کیونکہ R square ہر جگہ ہے اور omega I کا بھی square ہے omega 1 کا square, 2 کا square, 3 کا I کی value different different ڈالنے پر ہمارے پاس یہ پورا sum والی یہ جو term ہے یہ جو term آپ کو دکھ رہی ہے اوپر کونسی یہ اس کے اوپر جو دکھ رہی ہے تو یہ ساری بن جائے گی جب آپ اس کو sum کرو گے تو یہ کس کے ایک اور اچھا یہ یہاں پہ مجھے بتائیے جب ہم نے moment of inertia پڑا تھا کس کے ایک اور تھا یہ سب ہی تو تھا sum of M I R square omega I کا square ویسے V square تھا لیکن V کی value یہاں پہ ڈال دیا R omega I تو بس اسی کے ایک اور تو یہاں یہ کیا لکھا 1 by 2 یہ کیا ہے یہ 1 by 2 I آئی ہو گئے moment of inertia اور omega square آ گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے مطلب یہ ہوا کہ جب 2 کیونکہ ادھر دیکھو نا یہ ہمارے پاس تھا EK ہے total kinetic energy اس کے پاس یہاں سے 2 چلا گیا کیوں کیونکہ یہاں divide میں تھا ادھر جا کے multiply میں ہو گیا یہاں پہ divide میں تھا ادھر multiply میں یہاں divide میں تھا یہاں تو ہائی multiply میں ہے تو multiply میں ہو گیا جب left side میں چلا گیا ٹھیک ہے تو بن گیا twice of EK is equal to I omega square یہ I ہے اور I omega square یہ آ گیا آپ کے پاس I omega square یہی بچانا کیونکہ 1 by 2 تو ادھر چلا گیا اس کا 2 کر کے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ I اگر آپ کے پاس 1 written per second ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھو نا I اگر 1 ہو گیا تو کیا بنے گا یہاں سے کودی دیکھ لیجئے یہاں پہ I اگر 1 ہو اگر I 1 کے ایکول ہو تب 2 EK یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا I کے ایکول یہاں پہ یہاں پہ ویسے omega جو ہے omega کا square 1 ہونا چاہیے اور I جو ہے یہ 2 EK جو ہے وہ I کے ایکول ہو جائے گا 2 EK I کے ایکول تب ہی ہوگا جب یہ omega square 1 کے ایکول ہوگا omega square کیا omega ہی 1 ہو گیا تو 1 کا square کیا ہوتا ہے 1 کا square تو 1 ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا تو اس لیے یہ 1 اور 2 EK بن جاتا ہے I کے ایکول یہ I ہے moment of inertia تو مطلب کیا ہوا moment of inertia کسی بھی axis of rotation پہ ہو کسی بھی body کے تو وہ kinetic energy کی double ایکول ہوتی مطلب double of kinetic energy ہوتی ہے یعنی کی کسی بھی axis کے جو اس کے along آپ دیکھو گے کسی بھی وہ axis کونس ہے axis of rotation جہاں پہ rotation ہو رہی ہے وہاں پہ moment of inertia جو ہے body کی اس axis کے about وہ twice of kinetic energy ہوگی جو body rotate کر رہی ہے اس کی kinetic energy ہوگی اس کے twice ہوگی اور وہ angle velocity کے ساتھ body move کر رہی ہے اسی کے یہ twice equal ہوگی twice of kinetic energy یہ پتہ چلا اب آگے آج کا lecture ہم discuss کرنے جا رہے ہیں تو چلیے آج کا lecture start کرتے ہیں تو یہ آج کیا ہم نے پڑھنا ہے moment of inertia کیا ہے اور ساتھ میں اس کے angular momentum بھی ساتھ ساتھ اگر رکھیں ان دونوں کا آپس میں relate کریں ان دونوں کو تو پھر relate کر کے پڑھتے ہیں آج کسی بھی particle جس کا mass m ہو کوئی particle لیجئے جس کا mass m ہو اس کا angular momentum اور وہ particle ایک linear velocity مال لیجئے v کے ساتھ move کر رہا اور angular velocity omega angular velocity omega angular velocity کے ساتھ جو linear velocity ہے وہ v کے ساتھ اور اس کا mass m ہے کسی بھی particle کا ٹھیک ہے تو اس کا angular momentum ہوگا angular velocity بتا دی angular momentum جو ہوگا وہ ہوگا l is equal to m v square sorry m v r m v r آ گیا اس کا linear angular momentum لیکن v تو r omega کے equal ہوتی ہے یہ تو پیچھے ہم نے ابھی یہ discuss کیا جب ہم پڑھ رہے تھے روٹیشن body moment of inertia کے بارے روٹیشن kinetic energy ابھی ہم نے find out کی نا کسی بھی rotating body کی ایسی بھی rotation پہ rotating body کی kinetic energy تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا v is equal to r omega لیکن یہاں پہ m v r ہے یہاں پہ value ڈال دیجئے r omega r omega ڈال دیجئے v v v value ڈالی r omega یہ r omega پہ پڑھ گیا r 2 2 r square ہو جائے گا m r square omega آگیا ساتھ میں m r square i m moment of inertia of particle ہوتا is axis of rotation about is l square m r square is m r square i a g i omega i omega یہ لکھو یہ i omega بن گیا تو دیکھو اگر omega یہ 1 ہو to l kis k equal i k equal omega 1 l omega اگر اگر 1 لے لیا تو omega ہوتا کیا ویسے omega angular velocity تھی 1 لے تو tب کیا ہو جائے l i k equal بن اسی angular momentum کے rotating body جو ہے اس ki angular velocity unit ہو یعنی ki 1 ہو یہ پتا چلا اب آگے میں ایک اور چیز بتا آپ کو relationship بتاتا ہوں torque moment of inertia میں کیا relationship ہے دیکھو ہم یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی particle کا جو torque اگر اس کے اوپر act کر رہی ہے وہ torque ہوتی ہے tau is equal to r cross f یہ ہم نے torque جب ہم نے پڑھا تھا topic تو اس پہ میں نے آپ کو بتا تھا کہ tau is equal to r cross f لیکن یہ بھی بتا تھا کہ cross کو ہٹاتے ہیں تو ہم sign لگاتے ہیں dot کو ہٹاتے تو cross لگاتے ہے بتا dot ہو تو cross لگتا ہے تو sign theta اگر perpendicular r اور f اگر آپ پرpendicular ہیں تو کیا ہوگا تو sign 90 degree ہو جائے گا اور ہمیں پتا ہے sign 90 degree 1 تو sign theta 1 ہو گیا rf کے equal صرف r dot f لگ لی جی کیونکہ یہاں 90 پہ cos کی value ہوتی سکتے ہیں سائن کی value تو 1 ہو جاتی ہے سائن کی value 1 cos 0 ہو جاتی ہے یہ dot لگ اس وجہ سے نہیں ہے cos equal ہو گا cos بھی 0 ہو جائے سائن 90 تو 1 cos 90 0 ہوتا ہے تو tau کی value r f اگر r f کے perpendicular ہو گا تو اب جو newton second law ہے وہ کہتا کہ f equal to m a یہ ہے نا تو f is equal to m a ہے تو tau کس کے اقل ہوگا r m a کیونکہ r f f f m a r m a r m a m m a a m a a a a a a a a ہے alpha acceleration ہے m into a a کو آپ لگ سکتے ہو r alpha to alpha acceleration ہے تو یہ joh dark ہے nha یہ m r square alpha کے اکفل ہو جائے گی یہاں سے r m a m r a ہے to m r تو ٹھیک رہا لیکن joh a r alpha k r r square ہو گیا تو اس کے اکفل ہو گیا اب آپ دیکھو mr square کس کے اکفل ہوتا ہے i کے اکفل ابھی بتایا میں نے تو i کے اکفل ہوتا mr square کی جگہ آئی آگئے اس پورے کی جگہ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر آئی آگیا باقی alpha کا to alpha ہی ہے اگر alpha کو 1 radian per second square لیتے ہو تب جو tau کی value ہوگی وہ i ہوگی alpha 1 لو تو یہ i ہی بچے گا یا یہ دیکھ لی دیا i into alpha alpha یعنی alpha 1 ہے تو کیا بن گیا i تو tau i ہو گیا یعنی اس طرح سے ہم کہا سکتے ہیں جو moment of inertia اچھیا ہے کسی باڈی کے اگر ایکسی پر دیکھو تو اس کی value جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹارک جو کی اس کو ضرورت ہے نا تو وہ اس کے ایکسٹرنل ہوگا ٹھیک ہے یہ پتا چلا تو آج کے لیکسٹر میں بس اتنا ہی اب نیکسٹ میں ایک اور ٹاپک لے آپ کے لیے آؤں